سنری پوان ایرے سنری خطا کیا دن یہ سہانے اورے دن کا مجھلے آگ لگائے اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر ناظرین پاکستان ٹیلی ویزن کا بہت پڑا نام روحی بانو پچیس جنوری کو روحی بانو کی چوتھی برسی گزر گئی اس طرح انہیں ہم سے جدا ہوئے چار سال کا عرصہ بھی بیٹھ گیا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ پنے بیل آئیکان کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے روحی بانو ایک پاکستانی اداکارہ جو کرن کہانی زرد گلاب اور دروازہ میں اپنے کرداروں کے لیے جانی جاتی تھی بوزمہ گلانی تاہرہ نکوی اور خالدہ ریاست کے ساتھ انیس سو ستر انیس سو اسی اور انیس سو نوے کی دہائیوں میں پاکستان ٹیلی ویزن کی سکرین پر چھائی رہی وہ جذبات کی ملکہ کے نام سے جانی جاتی تھی کیونکہ انہوں نے ڈراموں اور فلموں میں سوگوار مایوسی اور ویرانی کے کردار انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ادا کیے انہوں اداعت کرتے ہیں انہوں انہوں سو یہاں گھر جانتی ہے تو یہ اپنی کڑی کے یارہ دکھلوتی ہو سی روحی بانو کی موت ہم سب کے لیے ایک مومہ بنی ہوئی ہے میں کوشش کروں گا کہ آج تفصیل سے اس پر روشنی ڈال سکوں روحی بانو دس اگست انیس سو اکی آون کو کراچی میں پیدا ہوئی وہ ہندوستان کے مشہور تبلہ نواز اللہ رکھا کی بیٹی اور ہندوستانی موسیقی کے ماہر استاد زاکر حسین کی ستیلی بہن تھی روحی بانو نے اس وقت ٹیلی ویزن جوائن کیا جب وہ گورمنٹ کالیج لاہور سے سائیکلوجی میں ماسٹرز کر رہی تھی خبروں کے مطابق روحی بانو نے پاکستان میں ٹیلی ویزن انڈسٹری کے آغاز کا مشاہدہ کیا انہوں نے کرن کہانی انیس سو بہتر زرد گلاب دروازہ اور دیگر کئی مشہور ٹی وی ڈرامو میں کام کیا جن کی تعداد ایک سو پچاس کے قریب بنتی ہے انیس سو ستر اور انیس سو اسی کی دہائی میں یادگار کردار ادا کیے انہیں انیس سو اکاسی میں صدر پاکستان کی طرف سے پرائیڈ آف پرفارمس ایوارڈ سے نوازا گیا انہوں نے پی ٹی وی کے بہت سے ایوارڈز بھی حاصل کیے جن میں نگار ایوارڈ گریجویٹ ایوارڈ اور لکس لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ شامل ہیں روحی بانو نے دو شادیاں کی لیکن اس کی یہ دونوں شادیاں ناکام رہیں ان شادیوں کے نتیجے میں ان کا ایک بیٹا فرزند علی تھا دو ہزار پانچ میں ان کے بیس سالہ اکلوتے بیٹے کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا انہیں گلبرگ تھر لاہور میں ان کی رہیشگاہ کے قریب قتل کیا گیا روحی بانو کے بیٹے کی لاش کو ایک باڑ کے ساتھ پھینک دیا گیا تھا جہاں ایک راہ گیر نے اسے دیکھا جب اس نے سیل فون کے رنگ ٹون سنی اس واقعے کے بعد روحی بانو نے اپنے کیریئر کو خیر باد کہہ دیا اور لاہور میں تنہائی کی زندگی گزارتی رہی اپنی زندگی میں انہوں نے افسوسناک اور علمناک واقعے سے کبھی مکمل طور پر صحتیاب نہیں ہونے دیا وہ اپنی ہنگامہ خیز زندگی اور اپنے ایک لوتے بیٹے کے وحشیانہ قتل کی وجہ سے اب کچھ سالوں سے شیزوفینیا میں مبتلا رہی انہوں نے کچھ سال لاہور کے بحالی مرکز فاؤنٹین ہاؤس میں بھی گزارے روحی بانو کو ان کی اپنی بہن نے دو ہزار پانچ میں اس بحالی مرکز میں داخل کروایا تھا روحی بانو کا انتقال پچیس جنوری دو ہزار انیس کو ہوا ان کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا رہا کہ ان کے کچھ قریبی عزیز انہیں علاج کی غرصے ترکی لے گئے تھے جہاں استمبول میں وہ زندگی کی بازی ہار گئیں اگر حقائق پر نظر ڈالی جائے تو با خبر ذرائع بتاتے ہیں کہ روحی بانو کہیں نہیں گئی تھی وہ پاکستان میں ہی مقیم تھی اور یہی پرسرار انداز میں ان کی موت واقع ہوئی کچھ ایسی خبریں بھی سامنے آئیں جن کے مطابق روحی بانو کو ان کے بہنوئی اور بہن نے جائے داد پر قبضہ کرنے کے لیے جان سے مار دیا روحی بانو کی کامیاب اور مقبول ترین ڈراما سیریلز کی فیرست میں دستک نہ دو زیر زبر پیش کرن کہانی زرد گلاب دروازہ گردش کاروان دہلیز سراب کانچ کا پل ایک محبت سو افسانے اپنے لوگ نیلے ہاتھ کالا دائرہ کلا کہانی بازگشت کچھے پکے رنگ حیرت قدہ پکی حویلی سودے زیاں آدھے چہرے وغیرہ شامل ہیں جو بہت زیادہ کامیاب رہے اور روحی بانو نے اپنی بےمثال اداکاری سے مقبولیت کی انتہاؤں کو چھو لیا روحی بانو نے دو ٹیلی فلموں آخری گیت اور ایک اور عورت میں بھی کام کیا روحی بانو اپنی بےمثال اداکاری اور خوبصورت شخصیت کی وجہ سے فلم انڈسٹری کے ساتھ بھی منسلک رہی انہوں نے امنگ پالکی انسان اور فرشتہ گونجٹھی شہنائی راستے کا پتھر ٹیپو سلطان خدا اور محبت دشمن کی تلاش زمیر سمجھوتا آزمائش دل کھلونا کرن اور کلی بڑا آدمی کائنات آج کا انسان اور دادشمن تلاش میں اپنی کردار نگاری سے دیکھنے والوں کو بہت محضوظ کیا روحی بانو پاکستان ٹیلی ویجن کی ایک ایسی اداکارہ ثابت ہوئی جو اپنی ذات میں ایک انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتی تھی انہوں نے اپنی فطری اداکاری سے فن کی دنیا کو نئی جہتوں سے متعرف کروایا جوان سال بیٹے کا وحشیاں نہ قتل اور ان کی والدہ کی اچانک موت نے روحی بانو کو ذہنی طور پر بہت منتشر کر دیا تھا روحی بانو ایک ایسی شخصیت جس نے عروج اور زوال دونوں طرح کے حالات کا جمع مردی سے مقابلہ کیا لیکن ذہنی طور پر ڈسٹرب ہونے کے بعد وہ خود کو سنبھال نہیں پائیں روحی بانو نے اپنی زندگی میں پریس کانفرنس کے دوران اس بات کا انکشاف کیا کہ ان کے بیٹے کو بھی جائیداد کے لالچ میں قتل کیا گیا اور کچھ لوگ ان کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں روحی بانو کی گاڑی بھی چوری کی گئی وہ ایک بڑے گھر میں تنہا زندگی گزارتی رہی آج وہ ہم سب کے درمیان موجود نہیں ہیں اللہ پاک ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرما کر ان کے درجات بلند فرمائے آمین سم آمین پاکستان ٹیلی ویجن کے ڈراموں کی جب بھی بات ہوتی ہے تو روحی بانو کے ذکر کے بغیر نامکمل دکھائی دیتی ہے روحی بانو کی اداکاری ان کی شخصیت ان کا انداز آج بھی پی ٹی وی کے ریکارڈ میں موجود ہے میرے وہ سننے والے میرے وہ دیکھنے والے جنہوں نے روحی بانو کو اداکاری کرتے ہوئے اب تک نہیں دیکھا وہ یوٹیوب پر ان کے ڈرامے اور فلموں کو سرچ کر کے ضرور دیکھیں اور ایک بڑی اداکارہ کو خراج عقیدت پیش کریں ایک عالی درجے کی بہترین اداکارہ کا یہ افسوسناک انجام ہمارے لیے سوچنے کو بہت کچھ چھوڑ گیا ہے میرے دیکھنے والوں کو میرے آج کا یہ پروگرام اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل فل لائٹ فید نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کے نشان کو کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اپنی بہت دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ